کی چیستہ کریں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا میں رامان کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب رامان کا ودھ ہو گیا جب حق نے باطل پر وجہ پرابت کر لی جب لٹیرہ مارا گیا اور جس کو عذیت ہی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا تو جب لٹیرہ مارا گیا آخری مرحلے میں ہے ایک مرتبہ شریرہ رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو پہ رہتا شریرہ لکشمن سنو بھئیہ لکشمن یہ جو رامان ہے نا بڑا گیانی تھا یہ بڑا گیانی تھا جاؤ اس سے گیان پراب کرو اب تاریخ میں یہ لکھا ہے ہسٹری میں لے یہ لکھا ہے اتحاس کاروں نے یہ لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ بالمیکی میں کیا لکھا ہے اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے وہ جا کے تحت اختلب ہے جو کریں مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شریرہ رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن یہ گیانی ہے اس سے گیان پراب کر لو شریرہ لکشمن جی گئے آدم توجہی کی بنیاد پر یہ میرا تعلقہ ہے آدم توجہی کی بنیاد پر وہ جا کے رامان کے سرحانے کھڑے ہو گئے سرحانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھائیہ نے بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے گیان دے اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں یہ سننا تھا شریرہ لکشمن جی واپس پلٹے رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پرشتام شریرہ جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے جاکنی کے عالم میں ہے لاسٹ مومنٹ ہے جانے والا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں تکبر دیکھ رہے ہیں اہنکار کے ترجمہ کر دوں اہنکار دیکھ رہے ہیں ایگو دیکھ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں غرور دیکھ رہے ہیں گھمن دیکھ رہے ہیں کہا ہوا کیا توجہ ہوا کیا کیا بات ہے دیکھیں بڑا احساس کی دیئے تو بڑا عظیم جملہ ہے شری رام کا عبدیش یہ ہے کہ کوئی غزب میں آئے تو اس پر غزبناک نہ ہو جاؤ آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا آئے میرا جملہ باتے ہو جائے یعنی غزبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راج طریقہ ہے وہ شرافت ہے شرارت نہیں وہ شرافت ہے غور فرمائے آپ نے فوراں اسے انہیں شاند کیا خاموش رہو تھوڑی دیر اب بتاؤ ہوا کیا کہنے لگے براتہ شریف مرتی کے دوار پر کھڑا ہے مگر کتنا اہمکاری ہے کتنا متکبر ہے کتنا غرور میں مقتلہ ہے کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشہ پراب کرنا نہیں آتا شرارت مسکرائے بسکرائے پوچھا تم کھڑے کہا تھے تم کھڑے کہا تھے کہاں میں اس کے سرہانے کھڑا تھا کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے گیان گرو کے چڑنوں سے پراب کیا جاتا ہے تمہیں پائنٹی کھڑا ہونا چاہیے میرے عزیزوں یہ ہے رام راج کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائک احترام ہوتا ہے یہ ہے رام راج کی پریباشا کہ جہاں سے ایڈکیشن ملے جہاں سے تعلیم ملے اس مقام کا محتوی یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو پائنٹی کھڑے ہو بھائی کا ابدیش سنا فوراں پہنچے جاننے کے بعد پائنٹی کھڑے ہوئے رامن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں اب جملہ سنیے آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں رامن نے جیسے ہی یہ سنا یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے معصوم فرماتے ہیں خوزل حکمتا ولو کان من اہل النفاق حکمت جہاں سے پانا لے لینا چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو خوزل حکمتا ذکمت جہاں سے پاؤ خوزوہ اینما وجد تمو ہو جہاں سے حکمت پاؤ وہی سے لے لو دوسرا فقرہ نحج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ماذا قال دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے مرم مقدمہ سنیے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ رامن کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ رامن کہہ کیا رہا ہے آہی مرا جملہ بازے ہو جائے جیسے ہی شریف لکشمن جی نے رامن سے کہا کہ آپ کے گیان دے دو تو کہنے لگے رامن سنو لکشمن مجلاون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پر آپ تھا کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے غرور کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے گھمن کی وجہ سے آنا کی وجہ سے اہنکار کی وجہ سے تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا بے امت مسلمہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگ گیانیوں کا اہنکار نعرے تکدیر آخری آدھے تکدیر نعرے رسالت ہندوستان ہندوستان اسلام نعرے ہائے میری ایک سلوہ پڑھ دیں محمد اور آل محمد کو ہندوستان ٹکھیک ہے بس ہندوستان اہنکار اسی کبھی نہیں بچے گا اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں